اپنی زبان جمعہ ساتھ کے لیے سبق نمبر سترہ خلاباز فاتر مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتی پرواز گران کائنات دنیا حدود حد کی جمعہ خلاباز خلا میں سفر کرنے والا ترقی آفتہ ترقی پایا ہوا متوسط اوسط درجے کا درمیان ذرائع ذریع کی جمع وسیلہ سیارہ گردش کرنے والا ستارہ حالات آلے کی جمع وزار محیم بھاری کام دشوار کام تعاون مدد خلاباز خواتین انسان نے تو نہ صرف زمین پانی اور ہوا میں گھنٹوں کا سفر گمہوں میں تے کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذریعہ پیدا کر لیا ہے بلکہ آج انسان نے خلا میں بھی پرواز کرنا شروع کر دیا ہماری زمین سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر بلندی تک کافی ہوا ہے لیکن تین سو کلومیٹر کے بعد اس کی حد ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے کہ وسیع اور سنسان کائنات میں آواز، ہوا، فانی، گوشنی، کچھ بھی نہیں یہاں خلا ہے خلائی سفر کی پرواز کی شروعات روس نے روس نے چار اکتوبر انیس سو ستاون کو سب سے پہلے خلائی جہاد اسپون تنگ اول خلا میں بھیجا روس نے ہی اسٹانپنگ کے دوم کے ذریعے لائن کا نام کا ایک کتیا کو خلا میں بھیجا اس کے بعد امریکہ نے دو کتیا اور بندر بھیجے یوری کوکر نے پہلی روسی انسانی خلائی سفر پر گیا اس کے بعد بارہ اپریہ انیس سو ستاون زمین کے گرد پورا چکر لگا عورت بھی اس عمل میں مردوں سے کم نہیں روس کی ایک خاتون ویننٹینہ تیر شکو نے خلا میں جانے کا فقرات سنگیا وہ انیس سو تھرے سٹھ میں خلا میں گئیں اور زمین کے اٹھارہ چکر لگانے کے بعد واپس گئیں روس کے بعد امریکہ نے اس سلسلے میں پہل گیا امریکہ کی تین خاتین خلا کا سفر کر چکے انیس سو ہسی میں ہیدر آباد کے راکش شرمہ پہلے ہندوستانی خلاباز ہیں ہریانہ زیدہ کرنال کی کلپنا چاولہ ہندوستان کی پہلے خلاباز خاتون ہیں انیس سو بیاسی میں ارونا ٹکل انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد پہلہ علا تعدیم کے لئے امریکہ چڑھی گئیں اور انیس سو چوراسی میں اپنے ہوائی ٹریجر کر ہیسٹل سے شادی کر کے امریکہ شہر انیس سو ستانوے میں کلپنا کو امریکہ خلا ایجنسی ناسا کے اسپین شٹل کے ذریعے خلا میں جانے کا مقاملہ زمین سے پینسٹھ لاکھ میٹ کی بلندی پر خلا میں تین سو سو سٹھ چھتر گھنٹے اور چوتیس مجھے گزارنے کے بعد پہ پانچ ستمبر دسمبر انیس سو ستاون کو واپس کر رہے ہیں اس وقت وزیر آزم اندکماند گجران نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کی اس نظم کے مصرے کی یاد دلائے گی ستاروں سے آگے جہاں ہوئی ہے تو کلپنا انہیں جواب دے گا ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کلپنا دوسری بار سولہ جنوری دوہزار تین کو امیری کی خلائے شٹل کولمبیا کے ذریعے چھ دیگر خلا بازو کے ساتھ خلا میں گئے اس کے ساتھ ایک امیری کی خاتم لوریار بھی دی خلا میں ایک سٹھ دن رکھنے اور اسی سے زیادہ تجربات کے بعد ان کی واپس ہوئی لیکن پہلی فروری دوہزار تین کو سب ان پر کرنے سے مہد سولہ منٹ پہلے ان کا شٹل کولبیا تین ہزار چھ سو کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے اور اس میں موجودہ ساتھوں خلا بازوی موت ہوئے کلپنا نے اپنے کول کو سچا کر دکھا کہ میں خلائے مشن کے لئے کرنے ہی اور سوئیٹ کے لئے مرنے ہی ان کا عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے اس کے بعد جو ہے اس کے سوال جواب ہیں کہ خلا کیسے کہتے ہیں زمین سے تین سو کلومیٹر اوپر اور وسیل سے انسان کائنات جہاں ہوا پانی اور روشنی کچھ بھی نہیں ہے خلا کے لئے خلائے پرواز کی ابتداء کب اور کہاں سے ہوئے خلائے پرواز کی شروعات چار اکتوبر انیس سو ستاون میں روش سے ہوئی اور پہلا خلائے سپونٹنگ اول بھیجا بیچ کرتی تھا تیسا سوال ہے سب سے پہلے خلا میں کسے بھیجے گا سب سے پہلے روش نے اپنے خلائے جہاز اسٹرونٹنگ گوم کے ذریعے لائی کا نام کا ایک کبتیا کو خلا میں بھیجا خلا میں جانے والا یہ پہلا جانے والی خلا میں جانے والی جو دو فاتن کس ملک کسے اس کا نام ہے خلا میں جانے والی پہلے خادم گوینٹینہ تیر شکوہ اور جو روش کی رہنے والی خلا میں جانے والی امیریکی فاتن کون پہنسی ہیں خلا میں جانے والی تین امیریکی فاتن خلائے سبر کرتے ہیں پہلی سیلی رائٹ دوسری کیاٹی سیلن اور تیسری جورٹ ہندوستانی خلاباز خاتین کا نام کیا نام ہے ہندوستانی خلاباز خاتین کا نام کلپنا چاملہ کلپنا نے اپنے قول کو کس طرح سچ کر دکھا ہے کلپنا کا قول تھا میں خلاباز مشن کے لیے بنی اور اسی کے لیے ان کو انہوں نے سچ کر دکھا ہے پہلی فروری دوہزار تین کو زمین پہ اترنے سے محض سولہ منٹ پہلے کلپنا کا شکل آسمانی کسی حادثے کا شکار ہوا اس میں موجودہ ساتوں خلابازوں کی موت ہوئی تو یہ تھا سبق کا خلاصہ اس کے بعد جو ہے خالی جگہ کو پور کرنا کے لیے دیا گیا ہے یہاں پہ خالی جگہ پہلے سے ہی پور ہوئی گیا ہے کہ آپ نے ہاں سے دیکھ کے اس میں مدد دیں سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیچے دیوے ہوئے معاوروں اور لفظوں کو جمعوں میں استعمال کرو یہ معاورے ہیں جمعوں میں استعمال کیا گیا ہے اب اس کے نیچے آپ نے دیکھیں گے حلیف اوٹہ کے تحت دیئے گئے لفظوں کو جوڑ بنائیں جیسے سٹامپنگ روز یہاں پہ دے رکھیں اب ہم اسے یہاں پہ صحیح جوڑے بنائیں گے سٹامپنگ لائے کا کون کون ہے اس کو آپ یہاں سے میچ ہو سکتے ہیں پڑھئے اور لکھئے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے لفظ سبق میں مرکب لفظ سائنز دا استعمال ہوئے جس کا مطلب ہے سائنز جامنے والا اسی طرح دا لگا کر پاٹ مرکب لفظ بنائیں گے یہاں پہ بنا رکھیں پاٹ مرکب لفظ سیاست دا قدرت دا قدر دا قلم دا شما دا تاریہ دا اس کے بعد نیچے خلا سے مطالق اہم معلومات اپنے کپے میں لکھئے تو اہم معلومات آپ کو پڑھا ہے سبق میں وہاں سے لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے نئے لکھ پا رہے ہیں تو یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں یہاں سے مدد آپ لے سکتے ہیں پھر اگلا ہے کلپنا چاولہ کے بارے پاہ جنگے لکھیں یہاں پاہ جنگے لکھیں دے رکھیں آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یہاں سے مدد دے سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آگیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرئے شیئر کرئے کمیل کرئے اور چینل کو سبسکرائب کرئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں شکریہ